آج ہم نے لیسن کی چٹنی کے ساتھ آلو کے پراتھے تیار کیے ہیں ساتھ میں بہت ہی زبردست قسم کا کمبینیشنز ہیں ہمارے پاس بہت سارے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گی اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا کمبینیشن ہے ان کے علاوہ تو چلیے پھر تیار کرتے ہیں آلو کے پراتھے لیکن پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی لپا دے اور ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہزتے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں فرمائش پر بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے اور ساتھ میں چٹنی تو اس کے لیے میں نے تقریباً آدھا کلو آلو عبال لیے ہیں اور نارملی آٹا جو ہے وہ گھندا ہوا ہے جیسے ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں نمک ڈال کے تھوڑا سا تو نارملی آٹا میرے پاس گوندا ہوا تھا میں ویڈیو کو لنپھی کرنے کے لیے آٹا گوندا نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ آٹا تو ہر گھر میں ہر روز ہی گوندا جاتا ہے تو میں نے رکھا ہوتا ہے کافی سارا گوند کے فریج میں تو آٹا جو ہے وہ نارملی جیسے گوندا ہوتا ہے وہ ایسے میرے پاس موجود ہے تو آلو ہے اس کو میں میش کر لیتی آلو جو ہے وہ میں نے بہت اچھے تریقے سے میش کر لیے ہیں اب اس میں کیا ڈالے گا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو سائٹ سے کر جاتے ہیں دیکھیں جی اس میں ایک عدد بڑے سائز کی پیاس تھی میں نے اس کو بہلکل باریک چاپ کیا ہے ٹھیک ہے اور ہری مرچیں آپ اپنی مرضی سے ڈالیں میں نے بہت ہی کم ڈالی ہے کیونکہ بچے ہیں تو بچے مرچیں نہیں کھا سکیں گے تو میں نے ایک عدد ہری مرچ کاٹی ہے باریک باریک آدھی چاپ کی چمچ پیسا ہوا گرم سالہ ہے میکس ایک چھٹکی کلونجی ایک چھٹکی اجوائن ہے کیونکہ اس میں تھوڑا بادی پن بھاری پن آتا ہے تو وہ اس کے جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے تو آج بے ضرورت نمک لیں میں نے ایک چاپ کی چاپ کی پیلہا لیا ہے چیک کر کے میں ڈال دوں گی ایک چاپ کی چاپ کی چاپ کی پیلہا لیا ہے ایک چاپ کی چاپ کی پیلہا لیا ہے کر لیا ہے اسے بڑھ سے مرش کر بڑھیں آلووں میں آپ پراتھا بنا سکتے ہیں لیکن اسے پہ Emily پراثر اور اوپس پیpy ہوادی اسے سولے لیا ہے بسم اللہ والرح یہ دیکھیں اچھا سا بن گیا ہے اب ہم چلتے ہیں پراتھے بنانے کے محلے کی طرف چھوٹے سائز کے پیڑے بنا لیں گے اور دونوں کو ایک سائز میں ہی بیل لیں دونوں پیڑوں کو ہم نے ایک ہی سائز میں بیل لیا ہے اور اب ہم اس پر لگاتے ہیں آلو والا امیزا اور بس کنارے تھوڑے تھوڑے سے کنارے چھوڑ دیں گے اور تھوڑا سا پتلہ کر کے لگائیں گے بہت موٹا نہیں لگائیں گے ہم اگر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف تھوڑے تھوڑے سے کنارے چھوڑیں گے باقی ہم تمام پر لگا لیں گے اچھے طریقے سے پھیلا دیں اس طریقے سے ہم نے دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ دی ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ اس طرح دبا کر ہم بند کریں گے تاکہ یہ کھلے نا کیونکہ یہ کھل سکتے ہیں ہم اس کے کناروں کو اس طرح دبا دیں گے بیچ میں سے بھی ایسے کر دیں گے تاکہ اس کی ایر جو ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے اور اب ہمیں اس کو الٹا کر یہ دیکھیں اس کو لٹا کر بھی ہم اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے اس طرح کر لیں گے بند تاکہ میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس روٹی کو میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا بڑھا کر تبے پر روٹی کو تبے پر ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی دیر سکھنے کے بعد ہم اس کو پلٹا دیں گے اس کو پلٹا دیا ہے اور اب ہم اگین اس کو پلٹا کر اس طرح دیکھیں اور اس پر اوئل لگائیں گے یا گھی لگائیں گے جو بھی آپ لگاتے ہیں جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ویسے پراتھا جو ہے وہ گھی سے زیادہ اچھا بنتا ہے مزے کا بنتا ہے تو آپ اس پر لگا کر اس کو ہلکا ہلکا سا پلٹا کر رکھئے گا ہلکا ہلکا سا اس کو سینک لیتے ہیں یہ رکھیں ہلکا 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 سے فلیم پر آپ اس کو سکھائے کریں یہ دیکھیں سیکھ لیتے ہیں اچھا طریقے سے پراتھا ہمارا دیکھیں جی دونوں سائدوں سے بہت ہی اچھا طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں رکھتے ہیں اس کو لیتا اور ہم باقی پراتھے بنا کر پھر آپ سے ملتی ہو میں پیڑے بھی بیل لیے ہیں اس پر ہم اسی طرح فلنگ لگائیں گے دیا ہی جی تبے پر دوسرا پراتھا بھی اور اس کو بھی سکھائے کریں گے اسی طریقے سے جیسے پہلا کیا تھا چٹنی نے لیتے ہیں چٹنی یہ پہلے پر نیا ہے اگر آپ نے دہی ملانا ہے تو ٹھیک اور اگر آپ دہی نہیں ملانا چاہ رہے تو آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کر اس کو تیار کر سکتے ہیں تو میں شامل کروں گی اس میں دہی اور دہی میں حسبے ضرورت ڈالوں گی اس میں تقریباً آدھا کب دہی اس میں شامل کی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق دہی ڈالنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی دہی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر تو زیادہ سپائسی کرنی ہے تو کم ڈالنے تھوڑی سی ڈالنے بس اور اگر بس ٹرچ دینا ہے چٹنی کا تو پھر اس کو ایک رائتہ سٹائل میں بنانا ہے ہم نے لیسن کا تو ہم اس کو اس میں زیادہ دہی شامل کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہوگی ہماری چٹنی تیار یہ دیکھیں دیکھیں جی آلو کے پراتھے جو ہیں الحمدللہ تیار ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی اندرونی لک دیکھیں آپ اور ساتھ میں ہے لیسن کی چٹنی یہ دیکھیں آلو کے پراتھے اور لیسن کی چٹنی اور اس کے ساتھ میں نے رکھ دی ہے چولے پر چائے کیونکہ آلو کے پراتھوں کا کمبینیشن چائے کے ساتھ بہترین کمبینیشن ہے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کمبینیشن بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ضروری بھی ہے وہ اور وہ کیا کمبینیشن ہے چلیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو نظر آیا آپ کو اور وہ ہے بارش بارش ہو رہی ہے بہت تیز یہ دیکھیں بارش کے نیچے پانی ہی پانی ہے تو بارش کے موسن میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو دیکھا آپ نے کہ کتنا اچھا کمبینیشن ہے بارش آلو کے پراتھے اور چائے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے آپ کو دکھایا کہ بارش ہو رہی ہے تو کتنا زبردست کمبینیشن ہے آج لانچ کا تو جہاں بارش ہو رہی ہے وہاں پر بھی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں بھی کر دیجئے کیونکہ پتا چلے کہ راولپنڈی میں بارش ہو رہی ہے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کو پتا چلے کہ راولپنڈی میں دو دن سے بہت بارش ہو رہی ہے اور جہاں پر بارش ہو رہی ہے وہاں بھی شیئر کر دیں وہ اس لیے کہ یہ والا کمبینیشن وہ بھی تیار کر لیں گے تو کیسے لگی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ